جدید ذرات کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان اور پاک پہنچ کا بے مثال منصوبہ وزیراعظم شہباز شریف نے لینڈ انفومیشن اینڈ منیجمنٹ سسٹم کے فتح کر دیا آرمی چیف چرنل آسم علیر کی بھی تقریب میں شرکت لیمس کا قیام پاکستان میں ذرات کے شعبے میں انقلاب کا باعث بنے گا پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت کر دی ہے عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کی زمان پاک آمد چرمن پی ٹی آئی اور معاشی ٹیم سے ایک گھنٹے تک مذاکرات شامع ملک قریشی بھی شریک تھے سامک وزیر خزانہ شوقہ ترین کی ویڈیو لنک پر آئی ایم ایف کو بریفنگ حماد اظہر کہتے ہیں کہ مجموعی مقاصد اور قلیدی پالیسیز کی حمایت کی گئی ہے آئی ایم ایف کی بی بی رہنماوں کے ساتھ بھی بیجک ملاقاتوں کا مقصد انتخابات سے پہلے آئی ایم ایف کے نئے سپورٹ پروگرام کے لیے سیاسی جماعتوں کی حمایت کی یقین دیہانی حاصل کرنا تھا آئی ایم ایف نے بیرونی ادائیگیوں کے لیے 6 ارب ڈالر کی یقین دیہانی مانگی پاکستان نے 8 ارب ڈالر کی یقین دیہانی کرا دی چین پاکستان کو 3 ارب سعودی ارب 2 اور متحدہ ارب امرات 1 ارب ڈالر فرہم کرے گا آلمی بینک سے 50 کروڑ ایشیا انسپرائی سٹرکچر بینک سے 25 کروڑ ملیں گے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق جنیمہ کانفرنس کے اعلان کردہ 35 کروڑ ڈالر بھی پاکستان ہیں گے حکومت پاکستان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سفارتی تعلقات ختم کریں اور اپنے سفیر کو وہاں سے بلائیں اور ان کا معاشی بائیکارٹ کریں مغرب یہی زبان سمجھتا ہے جو سویڈن میں ہوا ہے قرآن اور ہمارے حضیم کتاب کے خلاف ہم ان کے خلاف نکلے ہیں برپور مضاہمت کرتے ہیں اسلام کے خلاف منفی سرگریوں میں مصروف ہیں ان کا ہم کلہ کمہ کریں گے ان کی صفائی کریں گے ملک بھر میں یوم تکبیس بھرپور طریقے سے منایا گیا سویڈن واقعے کے فلاف احتجاج کیا گیا شہر شہر گلی گلی مظاہرے کراچی لاہور فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں اور پشاہور میں سڑکوں پر بچوں کی قرآن پاک کی تلاوت کراچی میں پیفاکی اردو یونیورسٹی کے طلبہ اور اس آجزہ کا احتجاج سویڈن کے جھنڈے کو جلایا گیا سکھر ملتان فیصل آباد میں ریلیاں نکالی گئیں لاہور میں ریلوے ملازمین کا بھی احتجاج کند کوچ میں ہندو برادری بھی حنمت ایک قرآن ریلی میں شریک جیکب آباد میں مسیحی برادری کا غم و غصہ قرآن پاک اسمانی کتاب ہے اور بائبل مقدس اسمانی کتاب ہے اور ہم ان سب کتابوں کا احترام کرتے ہیں بینگا کرسچن عام احتجاج میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں جس بندے نے یہ حرکت کیے کوئی سکھ سے سکھ سزا دی جائے اس قسم کے انسانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس دھرتی پہ آزادی اظہار اور مقدس اشعہ کی توہین کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کو ہمارے حوالے کرو راکان سویڈن سے مطالبہ گستان کے وارن گرفتاری بھی جاری کر دی ہے عراقی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی توہین کرنے والا شخص عراقی ہے اور سویڈن حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے عراقی حکومت کے حوالے کیا جائے عراقی قوانین کے تحت مقدمہ چلائیں گے اور عالم سلام کا بھرپور احترچان سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی غر قانونی قرار دینے پر وار شروع کر دیا ہے سویڈش وزیر انصاف کا کہنا تھا کہ بے حرمتی کے بعد صورتحال کا اجازہ لے رہے ہیں مقدس کتابوں کی بے حرمتی ممنوع قرآن دینے پر بھی وار کر رہی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو ہاتھ آئے عدالت سے گرفتار کر گئے بنیاد حقوق کی پامالی کی گئی نو مئی کو گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ نے اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری بائیس صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف ٹیسٹس پاکستان عمر اتابت دیال نے تحریب کیا پیسلے میں کہا گیا چیئرمن پی ٹی آئی نے القادر کرس کیس میں زمانت قبل چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات پر کاروائی روکنے سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور آئی جی پنجاب کو نوٹسز جاری کر دی ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل کی درخواست ناقابل اس سماس قرار دینے کی صدا مسترد جسٹس امجد رفیق نے محفوظ فیصلہ چنا دیا سیشن کورٹ نے توشا خانہ کیس میں حاضر سے استثناء کی درخواست منصور کر لی انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے علیمہ خان اور عزمہ خان کی آٹھ اگست تر عبوری زمانت منصور کر لی ایک اکلاف کی زمانت میں چل کے جمع کرانے کا حکوم بینکنگ کورٹ نے پرویز الہی کے منی لانڈرنگ اور مشکور ٹرانسیکشنز کیس میں درخواست زمانت پر سماد دس چولائی تک ملتوی کر دی متعلقہ جج کی درخواست کے باعث ڈیوٹی جج نے سماد کی ایف آئی کی جانت سے ریکارڈ پیش نہ کیا گیا آئندہ سماد پر ایف آئی کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہی تاری شاہ محمود قریشی کی تین مقدمات میں عبوری زمانتوں میں 21 جولائی تک توسین ایٹی سی کا شامل تفتیش ہونے کا حکم اصد کیسر کی زمانت قبل اس گرفتانی منصور تھانہ رمنا میں دہشت گردی دفاع کے تحت ایف آئی آر ڈج اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھراؤ کا کیس اصد عمر کی دوری زمانت میں 21 جولائی تک توسین عدالت کا اصد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم فواہ چاہدری کے خلاف فردر جن کی کارروائی ایک بار پھر ماخر الیکشن کمیشن کا عام انتخابات میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے استعمال کا فیصلہ اب سران کو ای 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 ایس کی ٹریننگ کا شیڈیول جاری کر دیا تیرہ سے 26 جولائی تک ٹریننگ دی جائے گی الیکشن کمیشن کا چار رسو بائی الیکشن کمیشنرز کو مراسطہ چاہدے گی بلوجستان میں بلدی آتی انتخابات شرمن پیپلز پانٹی بلاول بھوٹو کی کامیاب امیدواروں کو مبارک باہت کہا واشک خوزدار جعفر آبان تربت قلات سوراپ اور سوہبتپور کے عوام نے پانچی پر اعتماد کیا ہے ہم دردی احترام اور دیانتاری کے ساتھ عوام کی خدمت کریں گے پورامن ترقی پسند خوشحال اور ترقی آفتہ پاکستان بنانے کے لیے کام کریں گے پاکستان کے معیشت کو ایک سال سے مشکلات کا سامنا ناسازکار بیرونی ماحول سے معاشی ادم تواسن میں مسیح شدت آگئی سٹیٹ بینک نے مالی ستیکام پر جائزہ رپورٹ دوزار بائیس جاری کر دی عالمی چیلنجز میں گردی معاشی صورتحال پر اس رات مدتب کی اس علاوہ آئی ایم ایف پروگرام میں داخلی سے بھی منتری اثر پڑا رپورٹ میں کہا گیا مالی ستال کے خدام کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ فسارہ بہتر ہو گیا بینک ہاتھوں میں کمی ریکارڈ کی گئی بینک کو انہیں قرضوں پر انحصار کیا نون پرفارمن قرضوں کا تنافق کم ہو کر سات اشاریہ تین فیصد رکھے آٹا چینی دالیں سبزیاں سب کے قیمتیں ہائی ہو گئی ہیں اور ملک میں نئے مالی ستال کے پہلے ہفتے میں سب کچھ مہگا شرحہ سی فر آشاریہ سات سفر اضافے کے ساتھ اٹھائیس آشاریہ پانچ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی ادارہ شمالیات کے مطابق چوبیس اشیہ ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑی ہیں آٹا چینی چماتر پیاس آلو مزید مہنگے ہوئے ہیں حال یہ ہفتے دس اشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں کمی اور سترہ اشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں استحقان ملک میں مہنگائی کا نار اٹھنے والا توفان کراچی میں چینی کی قیمت میں اضافہ ایک ہفتے کے دوران چینی کی پچاس کلو بوری دو سو پچاس روپے مہنگی ہوئی گول سیل میں فی کلو قیمت ایک سو تیس روپے تک مہنچ گئی ریٹیل میں چینی کی قیمت ایک سو تیس روپے فی کلو ہے لاہور میں چینی کی قیمت چار روپے فی کلو بڑھ کر ایک سو تیس روپے ہو گئی پرچون کے نرخ ایک سو چونتیس روپے ہیں ایک ماہ کے دوران بیس روپے میں زاقہ ہوا حضید ازاقے کا امکان چینی بلکل بھی نہیں میڈ ریا ہے سٹوروں پر جاتے ہیں سٹوروں پر بلکل بھی نہیں چینی ہے اگر دکان داروں پر جائیں دکان داروں پر جو ہے نا مہنگائی کے دور میں چینی میڈ ریا ہے سنی پوران ہوا ہے دکان در بلیک کر کے بیچ رہے ہیں اور یہ اکومت کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے سٹوروں پر تو بلکل چینی گائب ہے اور اگر یہاں پہ لینے چلے جاؤ ان کے ریٹ ہی بہت زیادہ ہیں عام بندے کی پہنچتے ہیں چینی ریٹ بہت مشکل ہو گئے ہیں سو رہی ہے دیتی نہیں ہم کھائیں گے کیا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ آٹا آئے ہم کھائیں آٹا پلنا چینی پر دو مہین ہو گئے گئے بھائی جان کریں کبھی کل آئے گی پرسو آئیں گی کراچی سے خیبر تک عوام سستے آچے سے محروم مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے یوٹلٹری سٹورز واحد سہارا تھا لیکن اب وہاں بھی سستہ آٹا دستیاب نہیں ہے عوام حلکان ہو گئے ہیں دو وقت کی روٹی سکون سے کھانا مشکل ہو گیا ہے شدید گرمی میں صبح سے لمبی کتارے ہیں اور گھنٹوں انتظا کے باوجود بیشتر لوگ خالی ہاتھ لوگ کریں ملک فرمیت وانائی کا بہران برقرار عوام شدید گرمی میں بلبلہ اٹھے بجلی کی بندش پر دوہائیاں شارٹ فال 6500 میگا ووٹ ہو گیا پاور ڈیویجن کا کہنا ہے بجلی کی پیداوار 20300 علب 26800 میگا ووٹ ہے دہی علاقوں میں بارہ شہری علاقوں میں آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں قوم کے ہر بچے کو یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے لیپ ٹاپس مشین ہوگی میرے لیے مشن ہے کہ میں اس مشن کو نبا ہوں اور میں پورے پاکستان میں قوم کے ایک ایک بچے کو میں اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دوں خواہش ہے پورے ملک میں ہر تعلید علم کو لیپ ٹاپ دوں کرونا کے دوران یہی لیپ ٹاپس طلبہ کے کام آئے تھے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بغیر سفارش ایک لاکھ لیپ ٹاپ روہ سال تقسیم کریں گے بطور وزیراعظم لاکھوں بچوں کو وظیفہ دیا چاہتا ہے آج کئی بچے ڈاکٹرز اور انجینئرز بن کر ملک اور کام کی خدمت کر رہے ہیں ایک بھائی کے ساتھ تندور پر روٹیاں لگانے کا کام شروع کر دیا ایم او پالچ کی ویک سائٹ میں نے کام کیا کرتا تھا بطور مزدور کے طور پر کام کرنا اور وہاں سے اٹھ کر آج ایم او پالچ میں میں تندور پر روٹیاں لگانے سے لیکچر آر تک کا سفر لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب میں ایک کامیاب نوجوان محسن کی کہانی بھی سنائی گئی محسن نے تقریب کے دوران وزیراعظم کو سرپرائز دیا شہباز شریف نے نوجوان کی بھرپور حوصلہ ابزائی کی کہا اسی جذبے سے آگے بڑھتے رہیں آپ کو مزید ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں جی بی میں بارش کے بعد شہرہے کراکرم لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہو گئی ہے سینکڑوں سیاہ پھس گئے ہیں اور بہالی کا کام شروع نہ ہو سکا انتظامیہ نے خراب موسم کے باعث بابو سر ٹاپ کو سیاہوں اور مقامیوں فرانک کے لیے بند کر دیا ہے کام کا کہنا ہے کہ موسم ٹھیک ہونے پر روڑ کھولیں گے مونسون کی کراچی میں اینٹری شہر میں بادل برس گئے گلشن حدید بحریہ ٹاؤن گلشن بیمار میں بارش نوری آباد اردراف نبی برسات گرمی اور حفظ کی شدق میں کمی حیدر آباد اور گردنوا میں بارش گرمی اور حفظ کا زوٹ روڑ گیا ٹھٹا سجاول گھاروں ملاقہ علاقوں میں آندھی اور طوفانی ہواوں کے ساتھ مسلدھار بارش میں کراچی نے رین امرجنسی نافذ کر دی ملدیہ عزمہ کے افسوران اور اسٹاف کی چھتی ہے منصور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مصلادھار بارش مزید بارشوں کے پیش گوئی لاہور گچھا مولا راول پنڈی سرگودہ اور فیصل آباد میں درست چمک کے ساتھ بارش کا انکان ہے ساہیوال جوہلم اٹک چکوال نیامالی جنگ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی مزید باتل بڑھ سنگے چوبیس ڈھنٹے کے دوران پنجاب میں مجموعی طور پر چھے افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق شہکو قورا اور فیصل آباد میں دو اموات ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ جنگ اور خوشاپ میں ایک ہلاکت ریپورٹ ہوئی ہے سات افراد زخمی ہوئی ہیں یونان کرشتی حادثے میں جانبہ حق پندرہ پاکستانیوں کے ڈیت سجف کیٹس پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر دیے گئے ہیں یونانیوں کام کی جانب سے دیت سجف کیٹس سفارت خانے کے حوالے کیے گئے ہیں اور زرائے کے مطابق میتوں کو مرحلہ بار پاکستان روانہ کیا جائے گا ملنے والی بیانسی ڈیت بانڈیز میں سے چانس کا ڈی این ای ٹیسٹ مکمل کر دیا گیا ہے ایف آئی اے کا انسانی سمگلرز کے خلاف ایکشن یونان کشتی حادثے میں ملوث مزید چھے انسانی سمگلرز گریفتار ایجنٹس کو گجرات، منڈی بہاودین جہلوم اور ملک وال سے پکڑا گیا ایجنٹس نے اٹلی بھیجوانے کے لاکھوں روپے وصول کیے گجرات سے گریفتار ایس مگلرز کی تعدادی کتیس ہو گئی لباہقین کی طرف سے ستانوے ایف آئی آر درج کرائی جا چکے اقوام متحدہ کا جنین پناہ گسین کیمپ میں اسرائیلی فارس کا ایک کیس سرچ اپریشن پر اظہار تشریش اسرائیلی فارسز نے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا کونڈریزی اور تشدد کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا نیویورک پر میڈیا سے باتشریف میں انتونیو گوترز کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں پر طاقت کے استعمال میں اضافے سے مسائل کم نہیں ہوں گے اسرائیل سے طاقت کے بے جائے استعمال سے گریز کرنے کا ابلی مطالبہ کر دیا سرچ اپریشن کے دوران 12 فلسطینیوں شاہید ہوئے 150 زخم انسانی خدمت کی تصفیر اور خدمت کا پیکر دنیا کی سب سے بڑی ایمبلنس سرویس کے بانی عبدال ستان ایدھی کی آج ساتھیں پرسی ہے عبدال ستان ایدھی نے یتیموں کی پروریش اور لاوارسوں کی کفالت کی ہے جب بھی کوئی حادثہ یا قدرتی آفت آئی ایدھی صاحب ڈٹ کر کھڑے گئے سری لنکہ کے خلاف ٹیس سیریز کراوچین نیشنل سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ ختم ترجمان پی سی بی کے مطابق قومی کرکٹرز نے چار اوٹا کیمپ میں بھرپور محنت کی ٹیم آج کولمبو کے لئے اڑان بھرے گی پہلا ٹیس گال انٹرنیشنل سٹیڈیم میں 16 سے 20 جولائی دوسرا ٹیس کولمبو کے سنحالے اسپورٹس کلاب میں 24 سے 28 جولائی تک شیئے جو کومی کرکٹرز ہاریس راوک کی ولینے کی تقریب سابق کوچ مسما اولہاک اور سابق چیف سیلیکٹر محمد وسیم کومی کھلاڑی قریبی دوہس اور عزیزو کارب سمیت اہمشت سیات کی شرکت ہاریس راوک نے ہافت وائٹ کوچ اور بلیک پینٹ زیب تن کر رکھی تھی گلگت میں شندور میلات سرچ گیا ہزاروں شائقین پہنچ گئے گلگت سلطستان شدرال کے تینوں کے مابین پولو میچز ہوں گے شندور دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے جس ستہ سمندر سے 12 ہزار دوسر پیٹ بلندی پر واقع ہے کلچرل میزیکل نائٹ کا بھی احتمال اور اسپین کے سان فرمر میلے میں بیلو کی روایتی دوڑ میں ہزاروں افرانس کی شرکت پسٹیول میں متعدد افرانس زخمی جانروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے سماجے کارکنان نے گراؤنڈ کے باہرے ترچانچ کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں ساتھ بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے